محلاؤں کو ضعیف محلاؤں کو بزرگ محلاؤں کو ستر سال کے محلاؤں کو آپ ان کو مار کے ہاتھ اور پیر توڑ دیتے ہیں ان کا پولیس توڑتی ہے ان کا مدیہ بردش پولیس یہ آپ کام کر رہے ہیں راجستان میں ہوا کیا کر راجستان کانگریس سرکار آپ کی سرکار نے ان کو پرمیشن دیا جب پرمیشن آپ دیتے ہیں تو کیسا وائلنس ہوتا ہے پھر گھر گھر جلائی جاتے ہیں وہاں پر دکانیں جلائی جاتی ہیں تارگیٹ گھر جلائی جاتے ہیں راجستان میں کرناٹک میں ہوتا ہے تو یہ پورے کنٹری میں اتنے چھ سات پردیسوں میں اگر ہو رہا ہے تو یہ دیکھئے یہ ایک ایسا نہیں ہے پورا پلاننگ سے ہو رہا ہے اور آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں وہ مسلمی مائنورٹیس کو صرف کیوں کر رہے ہیں وہ مسلمی مائنورٹیس پہلے آپ بولتے ہجاب نہیں پین سکتے سیکولر سٹیٹ ہے گوش نہیں کہا سکتے سیکولر سٹیٹ ہے کیا پھر آپ خانون منا رہے تھے پھر اس کے اوپر کہاں پہ رکے کا بات یہ ہے موب لنچنگ سٹیٹ سپانسرڈ وائلنس اب سٹیٹ کمپلسٹ وائلنس اور سنگ پریوار لو انٹینسٹی وائلنس کر رہے ہیں پورے دیش میں یہ اس کو یہ پرفیکٹ کر چکے ہیں اپنی چیز کو لو انٹینسٹی وائلنس کرتے ہیں یہاں کرو وہاں کرو ادھر کرو سرکار کی ذمہ داری بتائیے سرکار کی ذمہ داری ہے ہی نہیں ہے آپ سو رہے تھے کیسا دنگا ہونے دیا آپ نے کتنے پولیس والوں کو سسپینٹ کیا آپ نے کتنے آئی پیس آفسروں کو سسپینٹ کیا آپ نے اس سے بات ثابت ہو رہی کہ آپ کی پوری رضا مندی سے جس کو ہم نے کہا انگریزی کا لف سٹیٹ کمپلیسٹ وائلنس ہے بیہار میں ہوتا ہے ہمارے قلاب باتیں کرتے ہیں بکواس کرتے ہیں کیسے مسجد کے بجا کے ہنڈا لگاتے ہیں بھائی آپ بتائیے کیسے لگاتے ہیں کوئی بھی اس کا ذمہ دار کون ہے میں ہوں ذمہ دار اس کا تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں راجستان کرولی میں جو کچھ ہوا مدیہ پردیش میں جو کچھ ہوا گجرات میں آنند ہممد نگر کمبھاٹ میں جو کچھ ہوا کرناٹک میں جو کچھ ہوا گوہ میں جو کچھ ہوا وہاں کی سرکاروں کی رضا مندی سے یہ سٹیٹ کمپلیسٹ وائلنس ہو رہا ہے اور یہ ٹارگیٹ پہ کون ہے کون اس پروسیشن کا پرمیشن دیتا ہے سرکار دیتی ہے تو سرکار جب دیتی ہے تو سرکار کیسے وائلنس ہو رہی ہیں وہاں پر اور پھر مدیہ پردیش میں راجستان میں گھر جلائے جاتے ہیں دکانیں جلائے جاتی ہیں آستہ 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 میری آستہ نہیں ہے کیا میری آستہ بھی ہجاب پینا میری آستہ نہیں ہے تو آپ ایک کام کریں نا پھر جتنا ایکسپورٹ ہوتا ہے گوش اس دوران میں بین کریں انڈیا میں 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 نے گوش کا ایکسپورٹ آپ بینک نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو ڈالر ملتے ہیں اور وہ جو معصوم بیچارہ جو دن میں دو سو روپے دو سو روپے کما تھا اس کے گاروبار کو آپ لگاتے ہیں آستہ کی بنیاد پر دیش چلے گا یہ سمیدھان پر چلے گا بتا دیجی آپ پھر میری آستہ کیا کیا ہوگا بتائیے میری آستہ بھی رمضان ہے پھر شراب کی دکانیں کیوں کھلی پڑ پڑی بھی ہیں کہ دیش سمیدھان سے چلے گا ہے آستہ پہ چلے گا یعنی آپ کی آستہ سب سے امپورٹنٹ ہے اور دوسروں کی آستہ کیا ہے بھاڑ میں جائے آپ نے ہجاب کی بات کی تو کہا نہیں سکو بھئی یونیفارم ہے پھر یہاں پر یہ یہ یونیورسٹی میں کیا گوش کھانا کیا آستہ آ گیا کہاں سے دیش کون سے راہ پہ جا رہا ہے بی جے پی کو سنگ پریبار کو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ جس راہ پہ آپ اس دیش کو لے کر جا رہے ہیں اس سے دیش کمزور ہو رہا ہے دیش کمزور ہو رہا ہے یہ سرکار کی ذمہ داری ہے آپ آر ایس ایس کو نہیں جانتے ہم جانتے ہیں نا آپ کو آپ کو ہم بولیں گے کتاب پڑھو بانچ آف تھوٹس یہ دو کتابیں آپ پڑھ لو جس میں آر ایس ایس کے اس وقت کے سر سنگچالہ خود کہہ رہے تھے کہ جب جلوس نکلتا تھا تو میں باجہ بجاتا تھا بولکے سر پاکستان میں سلطہ پریوکن ہوا ہے جو نئے وزیر اعلیٰ بنے وزیر آجم انہوں نے انہوں نے کثیر کا راگ علاقہ ہے یہ تو بھارت سرکار کو جواب دینا چاہیے ان کا بھارت سرکار ان کا جواب دیئے پردان منطری تو مبارک بات پیش کر دی ان کو نہیں آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں نہیں سنیے نہیں پردان منطری نے کیا جواب دیا پردان منطری مبارک بات دی دی ان کو دیش کے پردان منطری مبارک بات دی ہے نہیں پردان منطری نے ان کو مبارک بات دی ہے اور کہا کہ بھئی اس خطے کی امن کے لیے ہم کو امن کو برخار رکھنا چاہیے ٹرررزم ختم کرنا چاہے دیش کے پدھان منتری مبارک بات دے رہے ہیں تو اوائیسی سے کیوں سوال کیا جا رہا ہے آپ کشمیر سے ہم سے سوال کیوں کرتے ہیں پدھان منتری سے بھی کریے ہاں ہاں پدھان جب دیش کے پدھان منتری جب مبارک بات دے رہے ہیں شہباز شریف کو تو اوائیسی کو کیوں گھسیٹ رہے ہیں اس میں آپ سر لیکن امران کھان نے بھی اپنے فورل کونسی کو دیش کے پدھان منتری نے شہباز شریف کو سنیے دیش کے پدان منطری نے شہباز شریف کو مبارک بات دی ہے دیش کے پدان منطری نے جب شہباز شریف کے بڑے بھائی نواز شریف پدان منطری تھے اس ملک کے تو افغانستان سے اچانک جب انہوں نے دیکھا کہ شہباز شریف کے گھر میں لائٹ دکھ رہی ہے تو اپنے نے اتر گئے وہاں پر دعوت میں چلے گئے بن بلائے مہمان بن کر ہم کو کیوں بول رہے ہیں پھر اس کے بعد پتھان کو اٹھوا آپ پدان منطری سے پوچھئے مبارک بات دی ہیں فارن پالیسی پہ ہمیں فارن پالیسی پہ ہمیں پھر اسے رہتے ہیں لیکن ارے ہم ہم پدان منطری نے جو مبارک بات دی ہے شہباز شریف کو اصد الدین نویسی کو کیوں پوچھ رہے ہیں پدان منطری چین کے اوپر نہیں بولتے پدان پدان منطری چین کا نام لینے سے ڈرتے ہیں پدان منطری وہ علاقوں میں جہاں پر آج ہم پٹرولنگ نہیں کر سکتے ان حصوں میں جو بھارت کا اس حصہ پہ چین بیٹھا ہوا ہے ڈیپ سانگ میں کیا ہو رہا ہے ہارٹ سپرنگ میں کیا ہو رہا ہے ڈیم چاک میں کیا ہو رہا ہے پدان منطری بولی بولتے نہیں ہیں اور میں پدان منطری سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کی خاموشی سے ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں سیاچن ہمارے ہاتھ سے چین نہ چین لے یہ خطرہ ہے دیس کے لیے جب دیش کے پدان منطری چین پر نہیں بول کر شہباز شریف کو مبارک بات دیتے ہیں تو یہ سوال دیش کے پدان منطری سے پوچھا جانا چاہیے میں دیش کے پدان منطری نہیں ہوں دیش کے پدان منطری نے خود مبارک بات اور میٹھے میٹھے الفاظوں میں شہباز شریف کے پدان منطری بننے پر ان کو مبارک بات دی ہے ہاں تو آپ اچھا آپ ابھی پدان منطری کے سپوکس پرسن بن چکے ہیں جنرلیس نہیں رہے آپ مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کو تو دیکھیں یہ سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی دیش بھکتی کو ثابت کروں اور پدان منطری نہیں پدان منطری جب شہباز شریف کو مبارک بات دیتے ہیں اس کا کیا بولیں گے آپ آپ کی زبان چکو جاتی ہے آپ کو اُلٹھا سوال کرنا چاہیے پدان منطری سے بی جے پی سے ان کے سنیے ان کے اس بیان کے بعد ہی میرے دیش کے پدان منطری نے شہباز شریف کو مبارک بات دیتے ہیں ہاں دیش کے پدان منطری دیتے ہیں نا دیش کے پدان منطری دیتے ہیں شہباز شریف کو مبارک بات دیتے ہیں اب نہیں معلوم ہو سکتا ہے گھر میں دعوتیں چلے بھی جائیں گے کیونکہ جب نواز شریف کے پاس گئے تھے کھانا کھانے کشمیر والے مجھے پہ آپ کیا کہیں گے سب کیا کہیں گے ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ تری سیونٹی ہٹانا ایک کانسٹویشنل بریج تھا لوگاتی چین میں پڑکی ڈوڈوڈر مجھے بست شیدونی باستری حاسر آدمی بارنیکر تلاوی بارنیکر مجھے مجھے یہ 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 ہی مجھے ایجاد ایسند میچوالی جیسی نبرا ایسند آنیم ایسند ایسی اپنیش اے ایسی کنیش ایسی ایسر ایسی 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 4. Under what law the government of Madhya Pradesh has demolished houses of the Muslim community 5. If they were illegally built, you cannot arbitrarily demolish any house. You have to give a notice 6. You can regulise those houses 7. It clearly shows their biased attitude of the Madhya Pradesh, BJP, his Chief Minister and his government to words the muslim minority because it is a state complicit violence earlier it was state sponsored then it was mob lynching now it is state complicit violence and they have failed in protecting the properties and the life of a particular muslim minority community and the last point which I want people of india to remember how is it that the old muslim women were assaulted 70 year old muslim movement their elbows were broken their heads were smashed who did this? it is the Madhya Pradesh police what justification does the BJP government has towards this attitude or almost similar kind of violence we have witnessed in Rajasthan yes it is what has happened in Rajasthan Karoli is equally condemnable targeted violence has taken place the congress government of Rajasthan again has supported this state complicit violence they were the ones who gave the procession permission for RN procession it is their responsibility constitutional responsibility to protect life and limb and to maintain peace which the congress government has utterly failed and it is their responsibility and whatever violence has taken place it is the responsibility of Rajasthan led Ashok Gailert government yes not only not only Jharkand even Karnataka even Goa even Karnataka this RN procession permissions were given by the respective state governments and they have utterly failed in controlling in controlling and stopping this violence there are certain states where we are accepting those states are going for assembly force that is not the issue the issue is that you have to discharge your constitutional responsibility which these respective state governments have completely failed this is what I call state complicit violence and once again the Muslim community has been targeted in what happened in all these states in this RN procession Sir has been targeted and they were burned I can show you videos of targeted burning of shops in Rajasthan Karoli it is completely that government has failed in controlling the violence and the sang parivaar has mastered this art of low intensity violence where is the role where is the role no I can't 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 i and نے صحیح ہے بلکل سے آسمان سے آئے تھے اور جو ویڈیوز جو آ رہے ہیں ان کے ناروں کے ان کے پرووکیٹیو آہ بکواس کے ایک جگہ بھی اور بیہار اور بیہار میں مظفر نگر میں آہ وہاں پر مسجد کے اوپر جنڈا لگانا بلکل کون رہتے پھر وہ لوگ کون ہے سنگ پریوار دیکھئے وہ سنگ پریوار کے لوگ ہیں نہیں ہیں آپ تو نہیں نا سنگ پریوار کے سنگ پریوار کے لوگ اس دیش میں لو انٹینسٹی وائلنس کرنے کے لوگ ماسٹری حاصل کر چکے ہیں کیسے کوئی جلوس کے دوران میں مسجد کے اوپر چھنڈا لگا سکتا ہے پولیس کیوں خاموچ بیٹھی تھی کیا ہم نہیں دیکھ رہے کہ آپ ہجاب شروع ہوتا کبھی گوش شروع ہوتا کبھی ڈلی کا رائٹ ہوتا کبھی موب لنچنگ ہوتی ہے کیا ہو رہا ہے پھر ہی ہے ہیٹریڈ ہے ہیٹریڈ ہے ہیٹریڈ ہے ہیٹریڈ آپ پیدا کر رہے ہیں اس دیش کے ناگرکوں کے خلاف جو ایک مذہب پہ چلنے والے ہیں اب ان کے خلاف ہیٹریڈ پیدا کر رہے ہیں سر سر اکتر پردیس میں جیسے بلڈوجر ہٹ ہوا تو یہ مدھر پردیس میں جو بلڈوجر چل رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کی اس کا بستار ہے بلڈوجر کا جو کونسپ بنایا ہے نہیں ہے اس کا بستار ہو رہا ہے اگر آپ کسی بھی کسی کا بھی گھر توڑ رہے ہیں بغیر نوٹیس دیئے تو وہ نمبر ون ایک کلیکٹیف پنشمنٹ ہے کمیونٹی کے خلاف سیکنڈلی اگر وہ اللیگل طریقے سے بنایا گیا تو نوٹیس دینے کا یہ پرنسپلز آف نیچرل دستی سے خلاف ہے کہ بہر نوٹیس دیئے اس کو توڑ رہے ہیں تھرڈلی آپ وائلنس کو روکتے نہیں ہے آپ کی ناک کے نیچے وائلنس ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ یہ سب تماشے کرتے ہیں تو یہ گھر کو توڑنا کون سے خانون تھے توڑ رہے ہیں گھر بتائیے آپ نہیں نہیں میں دوسرا نہیں میں آپ کو خانون کی سمیدان کی بات کر رہا ہوں آپ کون سے خانون تھے گھر کو توڑ رہے ہیں بتائیے ہم کو بغیر نوٹیس دی آپ یہ تو جنیوہ کنونشن کے خلاف ہے نہیں میں صحیح بولتا ہوں نا غلط کب بولا ہوں میں مدیہ پردیش میں آپ جو آر این پروسیشن میں جو وائلنس ہوا اسی پر سٹھک کریے مدیہ پردیش میں جو گھر توڑے گئے مسلم سماج کے وہ کون سے قانون کے تحت شورا سنگھ چوہان بی جے پی نے توڑے بتاؤ ان کو آپ آپ نے کیوں پرمیشن دیا جب آپ وائلنس کو کنٹول نہیں کر سکتے اگر وہ اللیگل تھے تو نوٹیس کیوں نہیں دیتے آپ آپ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے آپ اپنے سٹیٹ کمپلیسٹ وائلنس کو چھپانے کے لیے آپ ایک کلیکٹیف پنیشمنٹ مسلم سمدھائی کو دے رہے ہیں یہ جنیوہ کنمنشن کے خلاف ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے پرنسپس بروسہ کرتا یقین کرتا اس کو کنڈم کرنے کی ضرورت ہے اس حرکت کو آپ نے مدیہ پردیش میں ستر پچھتر سال کی مسلم محلاؤں کو سر پڑے ہیں ان کے ہاتھ پیر توڑ دیا آپ نے چیرہ چودہ سال کے بچوں کو روڈ پر لٹا کر آپ نے ان کو پیٹا ان کو یہ آپ کا گورننس ہے موسیقی